یہ جو شرک ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں یہ کوئی جس طرح کسی مذہب کو مان لینے کے بعد مختلف مذہبی تعبیرات اسطلاحات ہوتی ہیں تصورات ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو کتابوں پر ایمان لے آؤ یا فرشتوں کو مان لو یا اس کے بعد نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے اس نویت کی کوئی چیز ہے شرک شرک کوئی مذہبی چیز نہیں ہے پہلے اس تصور کو واضح کریں یہ جو گناہ ہے جو جرم ہے مذہب سے اصلا کوئی تعلق نہیں یعنی یہ مذہب نے آ کر اس کو گناہ قرار نہیں دیا شرک ہے کہ اپنی ذات میں ذرا دو منٹ کے لیے ذہن کو تمام مذہبی تصورات سے خالی کر کے سوچیں دنیا میں جو چیز میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے وہ ہے اخلاقیات یعنی میں بھی یہ جانتا ہوں آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے جھوڑ بولنا بد اخلاقی ہے دھوکہ دینا بد اخلاقی ہے حسد کرنا بد اخلاقی ہے کسی کی بارے میں اس کی جان مال عابلوں کے خلاف زیادتی کریں کسی کی اختلفی کریں یہ زیادتی ہے یہ بد اخلاقی ہے عالمگیر صداقت ہے اس پہ کوئی شخص اس کائنات اس زمین کے پیٹ پہ اختلاف نہیں کر سکتا ملکہ قرآن مجید نے بڑی دلچسپ بات یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس سے جا کر پوچھو کہ کیا تم اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہونا پسند کرو گے کیا تم کہو گے کہ میرے ساتھ کم تولو میرے ساتھ جھوڑ بولو یہ عالمگیر صداقتیں عالمگیر معروفات عالمگیر منکرات ہیں اس اخلاقیات کو مزید ڈیکوٹ کریں کس چیز کا نام ہے اخلاقیات اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا ایک خالق ہے اللہ تعالیٰ ہیں وہ اس کو مانتے ہیں وہی پالنہار ہیں انہوں نے دنیا بنائی ہے لیکن فلاں شخصیت فلاں بزرگ فلاں پیغمبر فلاں فرشتہ وہ بھی ان کا ساجی سب آرڈینیٹ اور ان کی خلق یا تدابیر امور میں ساتھ دینے والا ہے جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوتا ہوں میں اصل میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں کیوں اس لیے کہ میرے بارے میں اگر آپ کوئی دعویٰ کریں بھئی حسن صاحب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے تو میں آپ سے اس دعویٰ کی دلیل پوچھوں گا میں کہوں گا آپ نے میرے بارے میں ایک بات کیے نا تو اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یار خالق میں ہوں پروردگار میں ہوں پہلنہار میں ہوں میں نے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا تم کیسے دعویٰ کرتے ہوں یعنی تم کہتے کیسے ہو تمہارے بس علم کہاں سے آیا اس بات کا کہ فلان کو میں نے اپنا ساجی بنا لیا ہے فلان کے ذریعے میں بات سنوں گا تو تم جھوٹ بولتے ہو یہ جھوٹ بولنا خدا کے معاملے میں بد اخلاقی ہے اس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں یعنی یہ کوئی مذہبی تصور نہیں ہے یہ بنیادی تصور ہے اخلاقیات کا جو میں اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں آپ کو غلط دعویٰ کرے اور میں اس کی تائید نہیں کر رہا اللہ کے بارے میں کرتے ہیں ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کی فطرت میں خالق کا تصور ڈالا ہے کوئی پیغمبر ان تک سورہ آراف میں بڑی دلچسپ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن یہ اٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تک تو پیغمبروں کی دعوت پہنچی نہیں ہے تو اللہ نے بتایا کہ یہ عذر ہم تمہارا نہیں مانیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی پھر بھی تم نے شرک کیا کیوں اس لیے کہ شرک کرنے کے لیے کسی خارجی دعوت استدلال کی ضرورت ہے شرک نہ کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے بھئی ایک خالق ہے میں مانتا ہوں خالق ہے اب میں کوئی نقطہ نظر پیدا کروں گا کسی کو اس کے برابر کرنے کے لیے تو خالق نے فطرت میں جو تصور ڈالا ہے وہ اتنا سادہ اتنا واضح اتنا بدیہی ہے دین اسلام کی بنیاد اسی پر ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ سے نہیں ہوتا ابتدا سے ایک ہی مذہب ہے تمام پرمبر ہوئی دیکھتا اور عالمگیر ہدایت لے کر آئے ہیں وہ ان کی عدالت اس علاقے اس وقت کے ساتھ خاص تھی ان کی ہدایت عالمگیر تھی دین کی بنیادی دعوت سے انحراف ہو جاتا ہے جب آپ شرک کے مظاہر کو اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک تم کرو گے تو بس اب عبدی جہنم ہے اس کی وجہ کہ کبھی غور کریں کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرم میں چھوٹی سطح پر کروں دنیا میں لوگ مجھے نہیں بکشتے معاف نہیں کرتے مثلا میں آپ کے بارے میں ایک دعویٰ کر دوں اور وہ غلط ہو تو آپ مجھے عدالت میں گسیٹتے ہیں حب تک عزت کے قانون ہے بلکل بھئی میری عزت پہ تم حملہ آور ہو گئے ہو تو ذرا تصور کریں ہم کائنات کے پروردگار کی عزت پہ حملہ آور ہو گئے ہو ان کے خلاف اتنا بڑا جھوٹ باندیا ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری مو کی باتیں کبھی تم فرشتوں کو میری بیٹیاں بناتے ہو کبھی تم میرے تخلیق کردہ ایک انسان کو میرا بیٹا بناتے ہو اپنے اباؤ اجداد کو میرا شریک ٹھہرا دیتے ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا حضر نوہ کا ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا اپنے جو سیکرڈ نیک لوگ ہیں ان کو میرے اقتدار میں شریک ٹھہرا دیتے ہو کہ اچھا جی ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ کے بھی جو مشرقین تھے ان کے ہاں بھی سپریم گارڈ کا کوئی نہ کوئی تصور تھا تصور کیا تھا مکہ کے مشرقین کے بارے میں ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی دین سے واقف نہیں تھے آپ اگر مسلمانوں میں جو شرک کرنے والے فرقیں ان کو دیکھ لیں تو انہی کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو مکہ کے مشرقین اسی طرح کے تھے آپ دیکھیں توحید کا عالمی مرکز اللہ نے بنایا دنیا کے وسط میں دنیا کا بالکل درمیان ہے وہاں پہ توحید کا عالمی مرکز بنایا خدا تعالی نے وہاں پر پیغمبر بھیجا پیغمبر نے اپنی اولاد کو وقف کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں پر بھی آپ سوچیں انسان کیسی قوم اور کیسی مخلوق ہے کہ کس طریقے سے افراد و تفرید کا شکار ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جو توحید کا عالمی مرکز تھا اس کو شرک کا عالمی ادہ بنا دیا تو یہ ہوا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو کئی سو سال تک لوگ اسی طرح سے توحید پر قائم رہے لیکن ایک شخصیت بڑی بزرگ گزری ہے اس بزرگ شخصیت کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے مجسمیں بنائے گئے ہیں ان کی تصاویر تماثیل بنائی گئی ہیں اور پھر کرتے کرتے وہ گھروں میں آگئی ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے تعلق کا اظہار وہ پورا پورا مذہب بن گیا پھر کفار کا مقدمہ پڑھا ہے قرآن مجید نے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے مشرقین کہتے کیا ہے شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جب منع کیا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ان مشرقین کہہ رہے ہیں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیتے ہیں ایکزاٹلی اور یہاں مجھے قرآن کی وہ آیت نظر آ رہی ہے اسی کے جواب میں شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور یہ جن لوگوں کو جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھراتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا اور کہا کے جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے تصویر اگر بنا لی تو قیامت کے دن ان میں جان بھرنی پڑے گی یہ اصل میں انہی مشرقین کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جن کو تم نے خدا بنا کے اپنے گھروں میں لٹکایا ہوا ہے یہ تم ان کو خدا سمجھتے ہونا قیامت میں لگالا پیش کرے گا اور پھر اپنی جانیں بھر کے ان کو بتانا کہ ان میں کچھ جان ہے یہ تمہارے لئے کچھ کر سکتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ کے طرح شیدہ بھت تو شرق کا تصور مذہب کیا کرتا ہے مذہب آپ کو فطرت کے اوپر لے کے آتا ہے شرق غیر فطری ہے یعنی جب میں فطرت سے ہٹتا ہوں تو میں شرق کی طرف جاتا ہوں اور جب میرے پاس کوئی علم نہیں ایک سر لوگ کہتے ہیں نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تو میں خاموشی سے دنیا سے رخصبت ہو جاؤں گا شرق کیسے کر سکتا ہوں شرق کے لئے تو مجھے کوئی استدلال پیدا کرنا ہے میں جیسی استدلال پیدا کروں گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں استدلال ہے اس کی سنت کا ہے اگر خدا کا کوئی شریک تھا تو خدا کو بتانا ہے آپ کو یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں چوک چوراؤں میں بازار دیوانوں میں لوگوں نے چیزیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں یا علی مدد اور فلان علی مدد اور یہ مدد اور وہ مدد تصور کریں یعنی تصور کریں کہ وہ مذہب جو دنیا میں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے تمہارا پالنہار ہم اس دین کے ماننے والے اس پر کھڑے ہوتے ہیں ہم قبروں پہ جاتے ہیں یعنی وہ بزرگ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکے ان سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کروارے ہوتے ہیں اپنی اولادیں مانگ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں سادہ ترجمہ پڑھیں جو دعوت ہے قرآن کی اتنی واضح کوئی فلسفیانہ مشغافی نہیں ہے کوئی تقریریں نہیں ہیں کوئی ایسا نہیں ہیں یہ قطع کلامی معاف میں اس لیے بڑا حیران ہوتا ہوں کیونکہ جب میں مذہب کے قریب نہیں بھی تھا اسلام کے تب بھی قرآن کا یہ سب سے زیادہ پرناؤنس مقدمہ مجھے پتا تھا جب میں قریب نہیں تھا اسلام کے تب بھی کہ توحید کے بارے میں کہ بھئی ایک خدا ہے وہی اپیرنٹلی سب کچھ کر رہا ہے اس وقت بھی میں حران ہوتا تھا کہ یار یہ اس کے ہوتے ہوئے کیوں اردگرد کبھی حضرت علی سے مدد مانگنا رو رو کے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غوث عاظم سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے میں کیا کیا نام لوں یار حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کیا سٹوریز مشہور ہیں کہ کبھی وہ سمندر میں سے نکل آکے کسی کو بچا لیتے ہیں کبھی کیا ہو جاتا ہے یہ کیونکہ بڑا سیریس معاملہ ہے تو یہ قرآن کے ہوتے ہوئے حسن بھائی how is it possible دیکھیں انسان کیا کرتا ہے یہاں تو قرآن کا آپ نے ذکر کیا ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پی درپے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجیں اور سیدنا مسیح بتانے کیلئے کیا آئے ہیں کہ شرک نہ کرو اللہ ایک اکیلا واحد یکتہ یگانہ ہے کوئی اس کا ہمسر رمپ اللہ نہیں ہے وہ شخص جو دعوت یہ لے کر آیا ہے اسی کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا ذرا تصور کریں کبھی ہم غور کریں کہ اس پیغمبر کی دعوت توحید کی دعوت ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تین خداوں پر نہیں بلیو کرتے وہ بھی توحید کا ہی دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اس کے اوطار تین ہیں بس ایک سن ہے اور ایک ہولی گوست ہے دو اوطار ہیں تو وہی بات ہے نا مسلمان جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو تو نہیں پوجھ رہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پوجھ رہے غوث عظم کو تو نہیں پوجھ رہے ہم تو مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں بس یہ ان کے وسیلے سے دو باتوں میں فرق کیا ہے میں پتھروں کو پوچھتا میں آسمانوں کو پوچھتا میں آگ کی پوجھا کرتا اگر خدا کا کوئی اذن ہوتا میرے لئے بھائی وہ مذر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ بھی شرک کرتے ہیں پتھر کو سجدہ کا وہ خدا کا ٹھرائے ہوا مابت ہے شرک میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پوچھ کس کو رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کس کی اجازت سے پوجھ رہے ہیں کس کی اجازت کس کے اذن سے پوجھ رہے ہیں تو کہیں قرآن میں اللہ طرح نے اجازت دی ہے یعنی قرآن مجید کا تو ایک بچہ بھی اگر مطالعہ کرے تو یہ سوال تو روز روشن کی طرح آیا ہے یعنی قرآن مجید کو اپنے بارے میں یہ کہا ہے جب لوگوں نے ان کی فضیلت پیغمبروں کے مقابلے میں بیان کرنے شروع کی تو آپ نے کہا بھئی یوسف کی کیا بات کرتے ہو موسیٰ کی کیا بات کرتے ہو دوسرے پیغمبر کی کیا بات کرتے ہو میرا ردبہ کہاں ہیں بھئی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں کیا رسے ہمبل آدمی آپ دیکھیں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں یہ پیغام میں نے تمہیں دیا ہے اس کو پورا پورا پہنچانا ہے اس میں ہلکی سی کمی بیشی کی اپنی طرف سے تو ہم کیا کریں گے اے پیغمبر ہم رگ جان کاٹ دیں گے بلکہ تصور کریں آپ بلکہ یعنی اللہ کے نزدیک پیغمبر کرتے کیا ہیں پیغمبر صرف اور صرف اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے آتے ہیں ان میں سے جو لوگ رسول بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کے پیٹ پہ وہ عدالت لگا کے دکھاتے ہیں جو روز قیامت ہونی ہے سوائے اللہ کے اذن کے ان سے موجزات کا صدور ہوتا ہے اللہ کے اذن کی وجہ سے ان سے خرقیادت واقعات کا کوئی صدور ہوتا ہے اللہ کے اذن کی وجہ سے ان کی تائید اور نصرت میں فرشتے اترتے ہیں پیغمبر کی ذات کی وجہ سے پیغمبر تو کچھ جانتے بھی نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے